پیارے دوستو جب سیطان مردوت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے امہ ہوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے تنہائی اور اداسی دور ہو گئی اللہ پاک تے حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرجی جاؤ جو جی چاہے وہ کھاؤ لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا فل کھانا ورنہ تم حد سے بہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پیارے دوستو اس وقت جنت میں ساپ بھی رہا کرتا تھا اور جنت میں ساپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے موں سے ایک زبردست خشبو بھی آتی تھی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ساپ کو جنت سے نکال دیا گیا آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ ساپ کو جنت سے کیوں نکال آ گیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سہر سرگودھا میں ساپوں کے عجاب سے کون سا واقعہ پیس آیا ہے یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ساپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا ایک مرتبہ جب ساپ جنت سے باہر آیا تو سیطان نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے کر چلو جس پر ساپ نے کہا تھا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتے تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے اسے لئے تمہارا جنت میں جانا اب ممکن نہیں ہے تو سیطان نے ساپ کو اپنے پرانی دوستی کا وعدہ دیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ جنت میں وہی رہتا تھا وہ دن یاد کرو جب میں تمہارا دوست تھا مجھے اپنے ساتھ لے چلو ساپ نے پہلے تو بہت منا گیا لیکن جب سیطان نے جب بار بار کہا تو ساپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تم ایسے تو اندر نہیں جا سکتے بلکہ تم ایسا کرو کہ تم ساپ بن جاؤ اور یہ مور بھی میرے ساتھ باہر نکلا ہے یہ تمہیں کھا جائے گا اور یوں تم جنت کے اندر پہن جاؤ گے اندر جا کر مور تمہیں اگل دے گا تو دوستو سیطان کو یہ مسورہ پسند آیا اور سیطان پھوراں ساپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا ساپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر سیطان کو اگل دیا اور یوں سیطان جنت میں داخل ہو گیا سیطان نے آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں پیارے دوستو سیطان یہ کہنے لگا کہ زنت کے اس فل کو تم دونوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لئے کہا ہے اور اس درخت کا فل کھانے سے منع کیا ہے اس لئے ہم نے وہ فل ابھی تک نہیں کھایا ہے اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے لیکن سیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ان کا دوست ہے مگر انہوں نے سیطان کی کوئی بات نہیں مانی پیارے دوستو جب آدم علیہ السلام سو گئے تو سیطان امہ ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ وہ فل کھائیں وہ فل بہت ہی اندہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس فل کو کھانے سے آپ کو منع کیا ہے کہیں وہ فل کھانے کے بعد آپ دونوں فرستہ نہ بن جائیں اور تمام باتیں سیطان ان کو بتانے لگا پہلے تو امہ ہوا نے منع کیا لیکن بہت زیادہ سیطان کے اسرار کرنے پر خسامت کرنے کے بعد سیطان نے آخرکار اپنے بات منوالی اور انہوں نے وہ فل کھا لیا اور صرف یہی نہیں آدم علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد پیوی ہوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ فل کھا لیا پیارے دوستو اس فل کو کھانے کے بعد ان کے جسم سے لباس اترنے لگا اور اللہ نے کہا میں نے اسی وجہ سے اس درخت سے آپ لوگوں کو دوڑ رہنے کا حکم دیا تھا مگر تم دونوں نے اپنے جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو زندت سے اللہ تعالی نے باہر نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا یعنی ان کی گلتی کی سجا یہ ملی کہ انہیں زندت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر رہو گے پیارے دوستو اسی جرم کی وجہ سے ساپ اور مور کو بھی زندت سے نکال دیا گیا پہلے مور انتہائی خوبصورت جانور تھا جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی زیادہ خوبصورت تھے لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لے گئی اور اس کے پیروں کو بچورت بنا دیا گیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مور ویسے تو بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اس کے پاؤں انتہائی بھدے اور بچورت نظر آتے ہیں اور ساپ جس نے یہ مسورہ سیطان کو دیا تھا کہ زندت میں مور کے ذریعے لے جا سکتا ہوں تو ساپ کے موں سے آنے والی محق اور خوسبو کو چھین کر اس کے موں پر زہر پیدا کر دیا گیا اور ساپ کو بھی پیر ہوا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے پیر بھی ختم کر دیئے اور ساپ سے کہا کہ تو زندگی بھر ہمیشہ تا قیامت تک اپنے پیٹ کے بل ہی رینگتا رہے گا یوں ساپ اور مور کو زندت سے نکال دیا گیا پیارے دوستو اب اگر اس واقعے کا ذکر کیا جائے جو ساپ کے عذاب کے حوالے سے پاکستان کے سہر سرگودھا میں پیس آیا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن دوستو جہاں تک بات ہے ساپوں کی بارش کی تو ایسا کوئی بھی واقعہ پیس نہیں آیا ہے لیکن دوستو پاکستان کے سرگودھا سہر کے محلے کی ایک مسجد میں ایک جماعت تھہری ہوئی تھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کچھ جماعت دن کی تبلیغ کے لیے نکلتی ہے تو ویسے ہی ایک جماعت سرگودھا کے محلے میں کھڑی ہوئی تھی جماعت کے کچھ ساتھی محلے میں گست کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ سور مچ رہا ہے اور ایک گھر سے کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں دیافت کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس گھر میں ایک آدمی فو تو ہو چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اسی وجہ سے گھر میں تمام لوگ جمع ہوئے تھے پیارے دوستو اب یہ مردے کو گسل دینے کی تیاری ہو رہی تھی کہ کہیں سے ایک بہت بڑا ساپ نکر آیا اس نے میت کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور یہ منجر دیکھ کر میت کے گھر والے وہاں سے بھاگ رہے تھے جماعت کے کچھ لوگوں نے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا ساپ ہے جس نے میت کو جکڑ کر اپنی لپیٹ میں رکھا ہے جماعت والوں نے میت کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ کوئی ساپ نہیں ہے بلکہ اس مردے والے کے آمال کا ووال ہے اس پر عذاب ہے انہوں نے کہا کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ گلگڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے اور اس کی مغفرت کا مطالبہ کیا جائے پیارے دوستو صورتحال کو دیکھ کر جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے خود استغفار اور جگر و عذکار کا احترام کیا انہوں نے خود استغفار اور جگر و عذکار کا احتمام کیا جب کچھ دیر اس میت کے قریب استغفار اور جگر و عذکار کیا جاتا رہا تو ساپ آخر کار چلا گیا پھر میت کو گسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا جب میت کی نماز زنازہ ادا کرنی گئی اور جب اس کو قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارے جانے لگا تو دیکھا گیا کہ قبر میں بہت بڑا ساپ موجود ہے جو قبر کے خدائی کے وقت تو وہاں موجود نہیں تھا میت کو اسی ساپ کے ساتھ ڈال دیا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا اور ساپ نے وہی میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لوگوں نے فوراں وہاں سے واپس لوٹنے میں ہی اپنی بھلائی سنجھی بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کے سہر سرگودھا میں پیس آیا ہے پیارے دوستو موت تو بیسک برہت ہے اور موت جرور آنا ہے ہر جاندار کو موت کا مجھا چکھنا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے بعض آزائے نیک عمل کریں عبادت کریں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہر بار کی طرح آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں ضرور سیر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لگے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ